دوستو آج کی اس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پیج کے اوپر ٹیبل کیسے انسرٹ کرتے ہیں ٹیبل کیسے بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روز اور کولمز کو ایڈ یا ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں یہ سارے ٹیبل کے چھوٹے چھوٹے پروپرٹیز ہوتی ہیں جن کے سیکھنے کے بعد آپ ان پیج کے اوپر ٹیبل کا آپشن آسانی سے استعمال کر سکیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے یہاں فائل کے اوپشن سے آگے دیکھیں منوک اندر انسرٹ کا اوپشن ہے اور یہاں سے آپ نے اوپشن میں سے ٹیبل پر کلک کرنا ہے اور یہ وینڈو جو ہے یہ وینڈو آپ کو اوپشن دے گا کہ آپ نے کتنے روز رکھنے ہیں اور کتنے کولمز رکھنے ہیں مثلا 5x4 کا میں نے کولمز 4 اور روز 5 میں نے رکھنے ہیں اوکی پر آپ کلک کریں گے تو یہ ایڈجسٹ ہو کے اوٹو سائز رکھا تھا یہ یہاں پہ ٹیبل بن گیا دوستو یہاں پہ دیکھیں تو ٹیبل کے جو بھی لائنیں ہیں یہ ڈوٹڈ لائنیں دیکھ رہی ہیں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر اس کے بورڈر کو چینج کرنا سیلیکشن کے بعد رائٹ کلک کریں گے کہیں بھی سیلیکٹڈ ایریا میں اور یہاں سے آپ نے ٹیبل کا جو فورمٹ ہے اس کو دیکھنا ہے فورمٹ میں یہاں پہ کلر ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کا جو سیلز ہیں ان کا کلر کیا رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے بورڈر کا اوپشن ہے بورڈر کے ڈیفرنٹ کلرز یہاں پہ اوپشنز ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں بلیک ہی رکھیں گے اور یہاں سے آپ نے اس کے جو بھی سٹائل ہے کی بورڈر کس سٹائل میں ہو یہ اوپشن بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ویڈٹ جو ہے آپ کتنا بڑھانا چاہتے ہیں ان کے بورڈرز کی تھوڑا تھکنس اس میں بات ہو رہی ہے تو یہاں سے پھر آپ کولم کا سائز وغیرہ آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو سیٹ کر سکتے ہیں باقی چیزوں کو ہم چھیڑیں گے نہیں فی الحال اور یہاں پہ اوپشن ہے کی ٹیبل کو رائٹ میں لیفٹ میں یا سنٹر میں رکھنا ہے اس اوپشن کو ایز رہنے دے ایڈجسٹ ہو جائے گا یہاں پہ آٹومیٹکلی سنٹر کا اوپشن ہم رکھیں اوکی کرتے ہیں تو یہ ایڈجسٹڈ ہے آٹومیٹکلی اس لئے سنٹر میں ہی ہے بورڈرز جو ہے یہ تھکنس جو ہم نے بڑھا دی تھک کر دیا ٹیبل کے بورڈرز کو اور یہاں پہ سیلز کلیرلی آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ہمیں اس کے بعد کوئی نیا رو چاہیے یا پھر کولم چاہیے تو اس کے لئے ہمیں سیلکٹ کرنا پڑے گا سیل کو کہ اس سے پہلے چاہیے یا بعد میں چاہیے مطلب رائٹ میں لیفٹ میں یا ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے مثلا میں ایک کولم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ والا جو لاسٹ کولم ہے یا ایون اس کولم کو تو میں ڈیلیٹ کر کے دکھاؤں گا رائٹ کلک کر یہاں پہ ٹیبل کا جو لی آؤٹ ہے اس میں جائیں گے یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے پہلے کولم کو ڈیلیٹ اور یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے وہ دبانا ہے تو یہ کیا ہوگا کولم ڈیلیٹ ہو گیا اور باقی ریمیننگ ٹیبل سنٹر میں ایڈیجسٹ ہو گیا ابھی ہم نے ایک رو کو انسرٹ کرنا ہے ڈیلیٹ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے رائٹ کلک کریں گے ٹیبل کا جو لی آؤٹ ہے اس پہ کلک کریں گے اگر آپ نے رو انسرٹ کرنا ہے اس کلک والے سے پہلے یا بعد میں بیفور آفٹر کر کے انسرٹ کریں گے تو یہاں سے انسرٹ ہو جائے گا سمپل فارم ہے اگر آپ لے آؤٹ میں جا کے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کولم یا رو کو تو ڈیلیٹ کریں اگر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسرٹ پہ کلک کریں گے تو انسرٹ ہو جائے گا I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی